بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہی رافل بمقابلہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کیا فرانس سے خریدے گئے نئے رافل تیارے انڈیا کو پاکستان پر فضائی بہتری دلا سکتے ہیں انڈیا کو فرانس سے پانچ مزید رافل تیارے ملنے کے بعد ایک دفعہ پیر یہ بہت زور پکڑ گئی ہے کہ کیا یہ جدید تیارے پاکستان میں بنائے جانے والے جے ایف سیونٹین تھنڈر سے بہتر ہیں نہ نہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جہاں بہت سے انڈیا سارفین رافل تیار ملنے پر خوشی منا رہے ہیں وہیں پاکستانی سارفین کی جانب سے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی ٹیکنیکل بنیادوں پر رافل پر سب کر کے مطالق بھی تاوے کیے جا رہے ہیں بی بی سی نے اس حوالے سے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی ہے کہ رافل میں وہ کیا خصوصی بات ہے کہ کوئی کسی اور تیارے میں نہیں ہیں اس حوالے سے انڈیا اور پاکستانی فضائیہ کے حقام سے بھی رابطہ ٹا ہے جب انڈیا پائلٹ ابنندن بنے پاکستان کے مہمان جب پاکستانی پائلٹ نے گزستہ برس ستائیس فیوری کو انڈیا میک ٹوینٹی ون تیارہ مار گرائیا تو اس پر سوار پائلٹ ونگ کمانڈر ابنندن کو گرفتار کر لیا گیا دورانے حراست ان کی ایک ویڈیو جاری کے گئی جس میں وہ چائے کی پیالی اٹھائے اس چائے کی تعریف کرتے دکھائے دیئے ابنندن کے جملہ ٹی اس فنٹاسٹک پاکستان میں زدہ عام ہے تاہم اس کے اگلے ہی دن پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جذبہ خیر زکالی کے تحت انڈین پائلٹ کو واپس گھر بیج رہے ہیں یاد رہے اس سے قبل انڈین تیارے پاکستان میں بالا کٹ کے قریب بمباری کر کے واپس چلے گئے تھے جس کے جواب میں پاکستان نے کاروائی کی اس واقعے کے بعد انڈین وزیراعظم نیندر موڈی نے بیان دیا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس رفال تیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالا کٹ واقعے کا نتیجہ بہتر ہوتا رہا برس فروری میں اسلام آباد ائر ہیڈ کوارٹر میں میڈیا کے نمائندوں کو روسی صافتہ مرک ٹوئنٹی ون کا ملبہ دکھایا گیا اس موقع پر اس وقت پاکستانی فضائیہ کے اسسسٹنٹ چیف آف دا ائر سٹاف پلانر ائر کمبورڈر سید عمر شاہ نے کہا تھا اگر انڈیا کے پاس رافیل بھی آ جائے تو بھی ہم تیار ہیں بالاکورٹ واقعے کے بعد پاکستان نے انڈیا کے خلاف فضائی آپریشن میں جی ایف سیوینٹین تھنڈر او ایف سیکسٹین بھی استعمال گئے تھے ان تیاروں کی خصوص جاننے سے پہلے ایک ہزار فرانس سے آئے ہوئے ان رافیل تیاروں پر بھی ڈال لی جائے فرانس کی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تیت انڈیا کو کچھ 36 رافیل تیارے ملنے ہیں جن میں سے 6 تیارے انڈیا پہنچ چکے ہیں رفال جوری میزائل ڈاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں دو طرح کے میزائل نصب ہو سکتے ہیں ایک کی مار کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے جبکہ دوسرے کا تقریباً 300 کلومیٹر ہے جوری اسلے سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھنے والے رافیل تیارہ فضاء میں 150 کلومیٹر تک مجال داکھ سکتا ہے جبکہ فضاء سے زمین تک مار کرنے کی اس کی صلاحیت 300 کلومیٹر ہے یہ انڈیا فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والے میراج 2000 کی جتید شکل ہے اور انڈیا ائر فورس کے پاس اس وقت اکاون میراج 2000 تیارے موجود ہیں رافیل بنانے والی کمپنی ڈیسیف یا ڈیسول ایوییشن کی مطابق رافیل کی حد ارفتار 2020 کلومیٹر ہے فی گھنٹا تیاروں کی اچھائی 5.30 میٹر اور لمبائی 15 آشائے اور اس تیارے میں فضاء میں بھی اندھن بھرا جا سکتا ہے رافیل کو اب تک افغانستان لیبیا مالی عراق اور شام جیسے ممالک میں ہونے والی کاروائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے رافیل اوپر نیچے دائیں اور بائیں ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس کی ریزیبیلیٹی 360 ڈگری ہے کئی طرح کی خوبیوں سے لیے سرافیل کو بین الاقوامی معاہدوں کی سبب جوری اصلے سے لیس نہیں کیا گیا تاہم کئی معاہدین کا یہ خیال ہے کہ انڈیا میراج ٹوٹھاؤنگ کی طرح رافیل کو بھی اپنی ضروریات کے مطابق ڈال لے گا رافیل کی صلاحیتوں پر کسی کو کوئی شبہ نہیں انڈیا فضائیوں کو کہنا ہے رافیل ایک بہترین تو با سلاحیت جنگی تیارہ ہے سابق عزیر دفاع منوہر پاریک کا کہنا ہے کہ رافیل کا نشانہ کبھی نہیں جھوکتا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انڈیا دفاعی تذیعہ کار معروف رضا کہتے ہیں رافیل کی خصوصیات کی وجہ سے اسے فوس ملٹی پلئر کا درجہ دیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ رافیل کی فلائنگ رینج عام جنگی تیاروں سے کہیں زیادہ ہے رضا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی آپریشنل صلاحیت پینسٹ سے ستٹر صد ہے جبکہ جنگی تیارے سکوئی کی آپریشنل صلاحیت پچاس فیصد تک ہے یہ پہاڑی علاقوں چھوٹے مقامات پر اتر سکتا ہے اس کے علاوہ سمندر میں بھی چلتے ہوئے تیارے بردار بیری جہاز پر بھی اتر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کی جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیارہ پاکستان کے لیے اسی وجہ سے بھی خاص امیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے پاکستان نے چین کی ملت سے ان تیاروں کو بنانے کے صلاحیت حاصل کی اور ماہرین کے مطابق یہ تیارہ ایک ہمہ جہد کم وزن فور جنریشن ملٹی رور ائر کرافٹ ہے اس تیار کی تیاری اپگریڈیشن اور اوور ہالنگ سہولت بھی ملک کے اندر ہی موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس سے تیاری کے مراحل کو یقینی منانے کے لیے بھی کسی بھی دوسر ملک کی طرف نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ہی پاکستان کسی دوسر ملک کا محتاج ہے عزقری اکام کے مطابق یہ تیارہ دنیا بھر میں کئی اہم ائر شوز میں بھی پذیرائی پذیرائی حاصل کر چکا ہے اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسیسمنٹ کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں جی ایف سیونٹین کے لیے بھی دعوت نامہ ضرور آتا ہے پاکستان نے جی ایف سیونٹین پر کب کام شروع کیا یہ قصہ سال انیس سو پچھانے سے شروع ہوتا ہے جب پاکستان اور چین نے جی ایف سیونٹین سے متعلق ایک مفاہمتی یاد داست پر دستخط کیے اس تیارے کا پہلا آدمائشی مارڈل سن دوہزار تین میں تیار ہوا پاکستانی فضائیہ نے سن دوہزار دس میں جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا اس منظومے میں میک تیارے بنانے والی روسی کمپنی میکویان نے بھی شمولیت اختیار کر لی پاکستان فضائیہ نے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کو مدد پوری کرنے والے میراج ایف سیون اور اے فائٹری پرگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے دفاعی عمر کے مہرین کے مطابق جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیارہ ایف سیونٹین فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمینی اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو دور سے ہی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت یعنی کہ بی وی آر بی آر ویجوال رینج میزائل سے بالاکوٹ واقعے میں انڈین فضائیہ کے مککہ گھرایا تھا تو اس کے ساتھ ہی جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کو بہت پذیرائی ملی اور پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیارہ میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رفیل کی بھی بڑی خوبی ہے یہ تیارہ اہداف کو لاک کر کے مزید میزائل کو داغنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے رینج ایک سو پچاس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور مزید اپنے اہداف کا بلکل اسی طرح تاکب کرتا نظر آتا ہے جو آپ حالی ورڈ فلموں میں دیکھتے ہیں جی ایف سیونٹین ٹھنڈر زمین پر حریف کے نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ تیارہ فضا سے زمین فضا سے فضا اور فضا سے تائے آپ پر حملہ کرنے والے مزید سسٹم کے علاوہ دیگر حتیار استعمال کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے انڈیا جی ایف سیونٹین کی بلطری کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں پاکستان کی طرف سے مک ٹوینٹی ون گرانے کے واقعے کے بعد ایمیڈیا بریفنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے ائر وائس مارشل کپور نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ائر ٹو ائر مزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی سیٹ پاکستانی جی ایف سکسٹین ایف سکسٹین تیاروں میں موجود ہے ائر وائس مارشل ریٹائر شہداد چودری پاکستان کے موقف کو دوسر مانتے ہوئے کہتا ہے کہ جی ایف سیونٹین ایسا تیارہ ہے جو ملکی ضروریات کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا رفال اور جی ایف سیونٹین کے دمیان موازنے پر شہداد چودری کا کہنا ہے کہ ہر تیارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کی رفتار اس کا حجم اور اس کے کسی بھی پہلو سے موازنہ کرنا درست نہیں ان کے بتائیں کہ ایسا ہی ہے کہ کار اور ڈمپرٹا موازنہ شروع کر دیں جبکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لئے استعمال میں لائے جانا ہے ان کے نزدیک اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قوت و صلاحیت کیا ہے جی ایف سیونٹین کی خصوصیت تو تعداد کے متعلق شہداد چودری شہداد کا کہنا ہے کہ وہ تفصیلات تو کبھی نہیں بتائیں گے چودری شہداد کے مطابق ہماری مقصد کے اعتبار سے جی ایف سیونٹین بہترین آپشن ہے انڈیا کے تیارے تو اس وقت بھی اچھے تھے جب پاکستان نے انڈین تیارے مار گرائے تھے تاہم شاہد لطیف کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کے تیارے ارتی پھٹی لاشیں ہیں جس کی وجہ سے رفعال یا مہنگی تیارے کی طرف انہیں جانا پڑا شاہد لطیف کے مطابق تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ سب کچھ خوبیاں جی ایف سیونٹین میں موجود ہیں جو رفعال میں بتائی جاتی ہیں ان کے مطابق اگر رفعال میں فورڈ جنریشن ہے تو جی ایف سیونٹین میں بھی فورڈ اور ہاف جنریشن تک کی صلاحیت ہے جی ایف سیونٹین کہا تیار کی جاتے ہیں سابق ائر مارشل ریٹائز شاہد لطیف نے وی بی سی کو بتایا کہ جی ایف سیونٹین تیاروں کی خاص باتی ہے کہ یہ باہر کے ممالک سے نہیں باقی پاکستان کے اندر کامرہ کے مقام پر تیار کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کی مشکل صورتحال میں فرانس کے طرف دیکھنا ہوگا ان کے مطابق پاکستان نے صلاحیت حاصل کر دی ہے کہ جب مرضی جتنے مرضی تیارے تیار کر لیں شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ سو سے زائد جی ایف سیونٹین تیار کر کے فضائیہ کے حوالے کیے جا سکے ہیں جا چکے ہیں پاکستانی فضائیہ کے ایک ریٹائر ائر کموڈوف کے سرطفیل نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2018 میں 2018 میں پاکستان نے 112 جی ایف سیونٹین تیارے تیار کر لیے تھے جبکہ مزید 76 پر سوئنٹی سکھ پر کام جاری ہے اور پاکستان ایک سال میں 24 جی ایف سیونٹین تیارے بنانے کی صلاحیت لکھتا ہے شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ انڈیا کو رافیل ملنے میں کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ اس سب اتنی جلدی نہیں ہوتا ان کے مطابق اگر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو پھر انڈیا کو ہر بار فرانس کا رکھ کرنا ہوگا جبکہ پاکستان اس معاملے میں پوری طرح سکشم ہے شاہد لطیف کے مطابق سب سے زیادہ انڈیا اسسمنٹ کی ہوتی ہے تیارے کی نہیں ان کے مطابق رافیل فورٹ جنریشن تیار آئے جس کی طرح ایس یو تھارٹی تھا جس کو پاکستان پائلٹ نے گرا دیا تھا جیف سیونٹین کی ڈیزائن لائف چار ہزار گھنٹے یا پچیس سال بتائی جاتی ہے مائیڈن کے گطاب ایک ستیارے میں نظر ریڈار دزام کی بدولت جیف سیونٹین ٹنڈر بیک وقت پندرہ اہداف کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور اس کے ساتھ چار اہداف کو ایک وقت میں نشانہ بنا جا سکتا ہے جیف سیونٹین تیاروں کی طرح ایف سکسین تیاروں کے استعمال پر بھی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ایف سکسین تیارے یا ایف سولہ کے نام سے مشہور تیارے کے استعمال سے متعلق سوالوں پر ائر کاموڈو سید عمر شاہ نے واضح کیا کہ اس کے لئے پاکستانی فضائیہ کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں یہ ہمارے ہتیار ہیں جن کو ہم اپنے دفاع کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ بات انڈیا کے اس مفروضے کے طور کی گئی کہ پاکستان کو یہ تیارے استعمال کرنے سے پہلے امریکہ سے اجازت لینا ہوتی ہے شاہ لطیف اور شہزاد چودی نے اس بات کی تزدیق کی پاکستان ان تیاروں کے استعمال سے متعلق کوئی پابندی آئیت نہیں کی گئی شاہ لطیف نے یہاں تک کہا کہ وہ ابتدائی چھے پائلٹ میں شامل تھے جو امریکہ کے ساتھ اس معایدے میں شامل تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ تیارہ اڑایا تھا ان کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ساتھ معایدے کی خلافہ دیکھتے ہوئے مختلف یلے بہانے سے پاکستان کو مزید ایف سکسین کی حوالگی پر پابندی آئیت کیے رکھی شہزاد چودی کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو معایدے کے دیر تمام تیارے دے دیئے ہیں انہوں نے اس تیاروں کی تعداد بتانے سے کیا شاہد لطیف کہتے ہیں کہ امریکہ ابھی دیگر ممالک کو پاکستان سے تیارے نہیں خریدنے دے رہا اور اس معایدے میں رکاوٹیں دعوی آئے اس کے مطابق امریکہ کو بھی معلوم ہے پاکستان نے ایف سولہ کے مقابلے کا اپنا جیف سیونٹین بنا لیا ہے ان کے خیال میں اب کوئی پاکستان کو بلیک مل نہیں کر سکتا جہاں تک سوشل میڈیا پر مائرین رافیل اور جیف سیونٹین سے مطالق تفسرے کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں ٹویٹر پر ہیشٹیک جیف سیونٹین تھنڈر ٹرین کرتا نظر آ رہا ہے ٹویٹر پر اس بحث میں ایر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چھوڑری کے علاوہ سٹریٹیجیک پلان ڈیویزنر ایس پی ڈی کے آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرم رائنڈ کے ڈائریکٹر خالد بنوری بھی رافیل اور پاکستانی تیارہ سے مطالق پیس پر تلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی ٹویٹر پر کئی اسے ٹویٹس و لائک و ٹویٹس کیے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر نے تو رافیل سے مطالق انڈیا کے ساتھ کیرکٹر گورتم گمبیر کے ٹویٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا سادہ چائے بیس روپے اور دودھ پتی چائے پچاس روپے فیک اپ ہیں اگر آپ کو یاد ہو ٹی اس فینٹیسٹک پاکستانی نامی صاریف نے تو پانچ رافیل تیاروں کو پاکستان فضا میں اوتا دکھایا اور ان کے سامنے فضا میں ہی پانچ چائے کہ کب بھی رکھ دیئے اس تصویر کو دیگر کئی سارفین نے شیئر کیا ایک سارف نے تو اس کے ساتھ جملہ بھی لکھ دیا ٹی اس فینٹیسٹک گوتم گمبیر و انڈیا فوس سے میجر جنرل کے رینک سے ریٹائر ہنے والے جی ڈی بکشی کے ٹویٹ پر سیکنوں تفسری کیے گئے جی ڈی بکشی نے رافیل کے تصویر کو اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ اقاب انڈیا اتر چکا ہے اور یہ جنوبی میں ایک کیم چینجر ہوگا تو ساتھیوں جی ایف سیونٹین ٹھنڈر اور رافیل کے درمیان معاذہ کرنا کر یہ بات سامنے آئی کہ دونوں ایک چیسی صورت ایک چیسی خصوصیات کے حامل ہیں ہاں کنچ چیزوں میں اگر کوئی سکی میں فلائنگ رینج کسی کے زیادہ ہے تو کسی کے پاس میزائل اس سے زیادہ ہے تو ان دونوں میں آپ کوئی خاص معاذہ نہیں کر سکتے نہ ہی رافیل کے آ جانے سے اسے پخطے میں ایک کہہ دیجئے جیسے جنرل بکشی نے کہا کہ گیم چینجر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں پاکستان کا جی ایف سیونٹین ٹھنڈر پوری طرح اسے ٹکر دینے میں سرشم ہے پیئے دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خیطان میں حاضر ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ